یوپی کی بات کریں گے یوپی میں سہرنپور سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی جو دل دہلا دے گی جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جائے گا صدر بازار علاقے میں ایک بدماش ماں کی گود میں دودھ پی رہے بچے کو چھین کر فرار ہو گیا پاس ہی لگے سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہو گئی دیکھئے کس طرح ماں شور مچاتی رہ گئی اور چور بچہ لے کے وہاں سے فرار ہو گیا اس معاملے میں پولس کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جس نے ارتالیس گھنٹوں کے بھی تر ماسوم کو ڈھونڈ کر اس کی ماں سے ملا دیا رپورٹ دیکھیں پیچھے ہاتھ کر کے اس بدباس آدمی نے میرے آنکھوں میں دھول گیر دی آنکھوں میں دھول گیر کے تو بچہ دھول پیتا باجو کھینچ کے ہوئے بہت تیج بھاگا چلاتی رحیمہ معصوم کو لے بھاگا جور پیچھے پیچھے بھاگتی رحیمہ معصوم کو لے بھاگا جور آنکھوں میں ڈالی دھول پھر ماں کی گوچ سے چھینہ معصوم سی سی ٹی وی میں قید ہو اس دصویر کو ذرا دھیان سے دیکھیں کیسے ایک سات مہینے کے معصوم کو بچہ چور لے بھاگا گھٹنا شکروبار دی رات قریب بارہ بجگی ہے سہارنپور کے مشن کمپاؤنڈ کیمپ کولونی میں پیڑتے ہینا بیٹھی تھی گوڈ میں سات مہینے کا بیٹا شیوہ تھا وہ اسے دودھ پھلا رہی تھی تبھی ٹہلتے ہوئے آئے بدماش نے ہینا کو باتوں میں اُلجھایا اسے روپے دیئے پوچھا گوڈ میں کیا لے رکھا ہے مہیلا بولی یہ میرا بچہ ہے وہ کپڑا ہٹا کر بچہ دکھانے لگی جیسے ہی مہیلا نے بچے کے اوپر سے کپڑا اٹھایا بدماش نے ہینا کے آنکھوں میں مٹی ڈال دی اور بچے کو لے بھاگا مہیلا نے شور مچایا اور آروپی کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ پکر میں نہیں آسکا پاس ہی ایک مکان پر لگے سیسی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہو گئی تو ایک بدماش آیا اور آ کے میرے سے کہنے لگا کہ پچاس روپے کھلے دے دو چالیس مجھے دے دو اور دس روپے بچے کے دور کے لیے رکھ لو تو باہو جی مری اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو میں نے اوپر کو دیکھو اس کا سکل نہیں دیکھ پائی میں پچاس کا نوٹ بھی نیچے گری گیا میرے تیس روپے گری رہے اس نے تیس روپے گری رہے اس نے تیس روپے جیم میں رکھ لیا پیچھے ہاتھ کر کے اس بدباس آدمی نے میرے آنکھوں میں دھول گیر دی آنکھوں میں دھول گیر کے تو بچہ دھول پیتا باجو کھینچ کے وہ بہت تیز بھاگا میرا بچہ صحیح سلامت مجھے مل گیا اتر پردیس پولیس کی اتر پردیس مکھے منتری یوگی صاحب کا بہت بہت دھنڈے باج ہے میرا بچہ صحیح سلامت مل گیا میرے پریواز میں میرا پتی ہمارے گھر کے بہت خوص ہیں بچہ چور ماسوم کو لے بھاگا لیکن یوپی پولیس نے صرف ارتالیس گھنٹے میں اس ماسوم کو ڈھونڈ نکالا اور جس طرح حیرت انگیز طریقے سے بچہ کو چور لے بھاگا تھا پولیس نے فرتی دکھاتے ہوئے اس بچے کو واپس ماں کی گود میں لوٹا دیا ہے پولیس نے ارتالیس گھنٹے کی بھیتر گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کا ایک ساتھی ابھی فرار ہے پوری ٹیم کو ڈی جی پی اتر پردیش نے ایک لاکھ کا انام دیا ساتھی ڈی آئی جی رینج نے پچاس ہزار کا انام دیا ہے سدر بازار میں کوٹ روڈ پر ایک یوک ایک محلہ سے اس کا ساتھ ورشی بالک چھین کے لے گیا تھا اس پر تتکال پولیس ٹیم میں ایکٹیو ہوئی ایس پی سٹی ابھیمنیو مانگلک اور سیو پریتی اور سیو اجندر کے نیترت میں سدر بازار پولیس تھانے کی ٹیم سوات ٹیم اور سربیلینس ٹیم نے الگاتار بنا رکے کام کرتے ہوئے 48 گھنٹے کے بھیتر اس بالک کو سرکوشل برامت کیا ہے اور اس میں دو ابھیوکت پولیس نے فلال گرفتار کیے ہیں یہ اتر پردیش پولیس نے بہت اچھی کاریوائی کرتے ہوئے لگاتار 48 گھنٹے نون سٹوپ ان کا پیچھا کیا اور سہارنپور ہریانہ کرکشتر تک پولیس ٹیم میں گئی تھی اور اس میں بچہ برامت کیا 48 گھنٹے کے پیتر اس پر ماننیہ ڈی جی پی مہدہی صاحب کی طرف سے ٹیم کو ایک لاکھ روپے کا پرسکار دیا گیا ہے اور ماننیہ ڈی جی صاحب کی طرف سے پچھا ہزار روپے کا پرسکار دینے کی گوشنا انہوں نے کی ہے پولیس نے صرف بچہ ہی نہیں لٹھایا بلکہ ماں کی گوش سے بچے چوری کرنے کے معاملے میں ایک نیا خلاصہ بھی کیا ہے راشن ڈیلر اوم پال نے بیٹی کی چاہت پوری کرنے کے لیے بچہ چوری کے ساجش کی تھی تو اس بچے کو اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا تھا گھر لے جانے سے پہلے وہ بچے کو دکان لے گیا تھا وہاں اسے نیک اپنے خرید کر پہنائے تھے لیکن پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے ان چوروں کو پکڑ لیا اور بچے کو واپس ماں کی گود میں لٹا دیا ارو پی اوم پال راشن ڈیلر ہے بیٹی کی چاہت پوری کرنے کے لیے اس نے دو شادیاں کی پہلی بیوی سے اسے تین بیٹیاں ہوئیں بیٹی کی چاہت میں اوم پال کئی جگہ بھٹکا اس نے پنڈت سے لے کر مولوی تک کے چکر لگائے اس کے لیے اس نے گاؤں کے ہی دو لوگ کلدیپ اور وکاس ٹنڈن کو چھنا چونکہ دونوں اس کے ملنے والے تھے اور انہیں پیسے کی ضرورت تھی اس لئے اوم پال نے بچہ دینے پر انہیں دو لاکھ دینے کو کہا بھروسے کے لیے اس نے پچاس ہزار ایڈوانس بھی دیا اس میں سے ایک عبیقت کلدیپ جو ہے وہ بچہ چھیننے میں موقع پہ تھا بچہ چھینہ تھا اس نے اور دوسرا عبیقت جو ہے اوم پال وہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا دوسری شادی سے تو اس نے یہ بچہ لینے کی اچھا جائر کی تھی اسی بات پر یہ پورا گھٹنا کرم کاریت کیا گیا ایک عبیقت اس میں فلال فرار ہے اس کی پولیس تلاش کر رہی ہے شگری اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور ان دونوں کو گرفتار کر جو درج مقدمہ ہے اپرن کا اس میں جیل بھیجا جا رہا ہے پولیس کے مطابق اس پوری واردات کا باسٹر مائنڈ اوم پال ہی تھا کلدیپ اور وکاس دس دنوں تک بچہ چوری کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہے پہلے انہوں نے دوسرے زلوں میں تلاش کی لیکن سفلتا نہیں ملی اس کے بعد انہوں نے سہارنپرو میں ہی چوری کرنا مناسب سمجھا دونوں آروپیاں نے جھگی جھوپڑیوں کی ریکی کرنے شروع کر دی اور شکروعہ کے رات جب اس سنسان علاقے میں ایک ماں کی گود میں بچہ دیکھا تو انہوں نے اسی معصوم کو اپنا شکار بنانے کی ٹھان لی چار نومبر کے صبح کلدی پر وکاس نے ہینا کے بیٹے شیوہ کو ان کے جھوپڑی کے باہر کھیلتا دیکھا پہلے دونوں نے وہیں سے بچے کو چوری کرنے کا پریاس کیا لیکن گھر کے صدسیوں کے آس پاس ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھایا دونوں دن بھر ہینا کا پیچھا کرتے رہے اس کے بعد اسی رات کو موقع پا کر بچہ چوری کر بھاگ گئے لیکن پولیس نے اس معاملے میں بڑا خلاصہ کرتے ہوئے آروپیوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ارتالیس کھنٹوں میں ہی بچے کو ماں کی گود میں واپس لوٹا دیا گیا ہے جس کے بعد آروپیوں کے اس واردات سے لوگ حیران ہیں تو وہیں پولیس کے کارواہی کے واہ واہی بھی اتنی زور شور سے ہو رہی ہے سہار ارپور سے گورم اشرا کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ٹونی فور نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹونی فور موسیقی